اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل تو گائز کیا حال چال ہیں سو گائز میں اور لطیب بھائی کافی ٹائم سے پلان کر رہے تھے کیمپنگ کا تو کچھ مصروفیات آ گئی تھی پیچھلے دو تین دن سے ہمارا پلان ہو رہا تھا مگر پھر بھی پلان کینسل ہو جاتا تھا کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو آج فائنلی ہم اپنی کیمپنگ لوکیشن پر ابھی پہنچ چکے ہیں تو یہاں پہ پانی کا ڈیم ہے تو اوپر ڈیم پہ بائیک ہمیں چٹھا کے لے جانی ہے تو پھر اس کے بعد کیمپ وغیرہ سٹ کر کے کھانے پینے کی تیاری شروع کرتے ہیں یہ ٹلڈے کیا چینور کے لیے اٹھائے ہیں یا جلانے کے لیے دونوں کام کریں گے گائز ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے بس اسی جگہ پہ یہ والی جگہ جو ہے یہاں پہ اپنا کیمپ لگا لے دیں اس سائیڈ پہ پانی ہے ادھر سے آواز چلے یا ادھر سے چلے تو کافی چھنڈا لگے گا رات کو موسم محول کافی چھنڈا ہوگا شکار بھی کافی زیادہ ہے یہاں پہ پرندوں کے آوازیں آرہی ہیں ابھی شکار کا موسم ہے یقین کریں کافی زیادہ یہاں پہ ٹائم بھی شکار کا یہی ہوتا ہے اس ٹائم پرندیں بہر نکلتے ہیں جب موسم صحیح ہوتا ہے پانی وغیرہ پیتے ہیں دن کو گرمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اپنے گھروں میں آتے ہیں تو شام کو ہی نکلتے ہیں یہ پورا سامان جو ہے اندر رکھ دیتے ہیں یہ بھی یہاں پہ پھٹ گیا ہے کیونکہ کافی ہم نے اس میں سامان ڈالا تھا تو جس کی وجہ سے یہ پھٹ گیا تھا ان کو نکال کے رکھتے ہیں اس طرح تو یہ خراب ہو جائیں گے گرمی کی وجہ سے گل جائیں گے آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پانی بلکل خراب ہے تو پانی کی شکل خراب ہے تو جس کی وجہ سے آپ کو یہ خراب دیکھتا ہے بارش کا پانی ہے بارش تیش میں ملیچے تو مٹی ہے تو جس کی وجہ سے یہ ایسا ہی ہوتا ہے بارش کا پانی جنگل میں جو بھی پانی ہو ایسا ہی ہوتا ہے اور دوسرا ہماری مجبوری ہوتی ہے کیا کس کو کوشت کو دویا نہیں ہے اچھا یہاں دھولیتے ہیں کٹ کے دھولیتے ہیں اچھا کٹ کے دھولیتے ہیں شورا کیا شوری واقعی میں نہیں کٹتے ہیں یہ کیا ہے مرگ ہے کیا ہے مجھے لگتا ہے وہ خراب ہے آپ نہیں مانتے نہیں ٹھیک ٹھیک نمک اس لئے دالا ہے آپ کہتے ہو تھوڑا تھوڑا ہی خراب ہے اس لئے یہ نمک جو ہے نا اس کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے دبردست کا ادتا ہے ٹھیک ہے تڑکے پہ تڑکا ہے لطیف مجھے یہ جب پیاز اور ٹرماتر کا سالن لکال کے دینا قسم سے میں یہ ہی کاؤں گا ٹھیک ہے اس کو ہم بنانے والے ہیں اپنا چمچہ تو اس کو اچھی طرح سے دھو کے لکی بھائی کو دے دیتا ہوں یہ لو بھائی صاحب آپ کا چمچہ پہلے یہ چمچہ تھا اب یہ والا چمچہ نتے ہیں نتے ہیں نتے ہیں نتے ہیں نتے ہیں نتے ہیں نیاب دیکھو خود کیسا ہے یہ نتے ہیں یہ والے بھی میرچ ہیں سبز میرچ زدیف قسم سے مزہ آ رہا ہے ٹھنڈا پانی ہے میرا سالن تیار ہو چکا ہے آپ کو سالن تیار ہو چکا ہے پانی پیلو پیریسی میں نکال دو ٹھیک ہے برطن ہمارے پاس لیمیٹڈ ہیں آئے آئے مجھے یہی اچھا لگتا ہے یہی والا پوچھت ابھی تک رکھا ہے کیسے ڈالیں؟ کڑائی مسالہ تو ڈالو میں مسالہ نہیں ڈالتا ہوں مسالہ والا ہم لوگ نہیں ہیں کربوزہ نہیں چھوڑیں گے بیس جہاں پہ پھیک دیں گے کربوزہ ہو جائے گا پھر اگلے سال کھائیں گے چیک چیک مزے کرو کربوزہ وغیرہ سب کچھ کھا کے پیٹ بھر کے ابھی میں جا رہا ہوں توا دیکھنے لطیق بھائی نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ آپ توا جا کے اٹھا کے لے آئیں تو امید ہے آگے ہمیں توا مل جائے گا کہیں پہ پڑا ہوا ہوگا تو پچھلی دفعہ جو ہم نے یوز کیا تھا ہوپ کہ وہ وہاں پہ اسی جگہ پہ پڑا ہوگا تو پچھلی بار جو ہم نے توا یوز کیا تھا تو وہ ہی توا لے کے جا رہا ہوں کافی وزن ہی توا ہے یقین کریں تھوڑا بیٹ کر کر کے ہمیں رکھ رکھ جانا ہوگا ایسے تو ہاتھ تھک جاتے ہیں لیس زیادہ ہے اس کو آپ کاری گھر ہو نہیں نہیں بنا لاؤ آپ ایک پتھر لے آئیں کیسا گول گول پتھر ہو کیا کروگے پیڑے 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 کے لیے ہمیں پتھر کو صحیح صحیح یہ لے کیا تھا اس پہاڑ کی بلندی دیکھیں اور پھر اس پہاڑ کی بلندی دیکھیں اس پہاڑ کے اس ارد پہ بلکل کمرہ ہے اس پہ بھی ہم کافی بار گئے تھے اور بیچ و بیچ میں ہمارا کیمپ بائیک لطیف بھائی اور میں یہاں پہ پتھر رونے آیا ہوں آج اگر آپ نے گول نہیں بنائی نا پھر آپ کی پہر نہیں ہے ماتوا بلکل آپ گرم ہو چکا ہے کتنی خوبصورت روٹی بنی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس طوے سے بلکل نہیں جلتی پتھر والے طوے سے یہ ہیٹ بھی جلدی ہو گیا تھا کام ہم نے پراپرلی کیا تھا تو یہ ہیٹ ہوا تھا ہے نا پچھو آدھا کیا کروں گے آج کسٹڈ بنانا ہے کب سے جب سے آپ کا کیمپ لگائے نا کسٹڈ 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 وہ ہی پڑا ہوا ہے دو پہ کرتے کسٹڈ کے آج بنائیں گے تقریبا ہمیں آٹھ منتھ نو منتھ ہو گئے ہیں وہ ہی کسٹڈ ابھی تک پڑا ہوا ہے بھوتر اس میں ہے بھوتر بارکہ اندر روٹیاں ہم نے روٹیاں ہم نے خلقا بھرکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ لاتف صحیح غیس کیا تھا پانچ روٹیاں مانے گی پہلے آپ نے کھا تھا چار پھر میں نے کھا تھوڑا سا منیں آٹھا ڈالا تھا پھر بس پانچ پوری ہو گی تھی میں یہاں پہ اپنا نکال لیتا عاوہ آج ہاہ یہ ہے آپ اپنا گوشت کا ہوئے چاہاں میں گوشت نہیں کھاتا گوشت گا تو آج مزا ہی منا کچھ اور ہے نہیں ان کا آلوم ٹوماٹر اور پیاز سالن کا ایک علاقی مزا ہوتا ہے دیکھو میرا سالن آپ خود گائز کمنٹ میں بتائیں میرا سالن اچھا لگ رہا ہے یا اس کا یہ دیکھیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کا کیسا ہے زبادہ دفت ہے اہہہ ادھر چائے کو بھی اوبالہ آ چکا ہے بس اس کو آپ نیچے اتارتے ہیں ایسے خراب ہو جائے گا کیونکہ یہ ملک پیک ہے آہہ نیچے نہ چلا جائے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے آہہ آگ پیچھے کرو بچھے پیچھے پیچھے بچھے 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 آگ کو ختم کرو آپ چھپتے ہوں بیچے میں نے کبھی نہیں بنے آپ بناتے رہتے ہیں اکثر میں نہیں بنے مچھر یہاں پہ نہیں ہے میں سوچ رہا تھا مچھر ہوگا اتنا زیادہ نہیں ہے ہاں مچھر نہیں ہے چلو ہتھیار اب نہ اٹھاؤ ہاں اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں تو گائز ابھی کھا پی کے سب کچھ مکمل کر کے ہم بالکل ٹینڈ کے اندر آ چکے ہیں ہتھیار یہ ڈنڈے وغیرہ ہم نے اپنے اندر رکھ دیئے کسی بھی وقت رات کام آ سکتے ہیں اللہ نہ کرے جنگلی جانبار وغیرہ تو یہ ونڈو جو تھی یہ بھی ہم نے اپنا کیا کہتے ہیں کھول دی ہے کیونکہ ہوا آر پار چاہے گی باقی اس کا یہ جو دروازہ ہے فل بند نہیں کریں گے اس کی یہ جالی ہے اس کو بند کر دیں گے ہے نا کیوں اس کی وجہ کیوں نہ بناو خیر ہے کیا روٹی خراب تو نہیں ہے اچھی روٹی ہے یہ خوشک نہیں ہوتی تبے والی روٹی کا یہی فائدہ ہوتا ہے یہ دیکھ ویسی کی ویسی ہے رات والی تبے والی نہیں سوری پتھر والی روٹی کا ٹینٹ اور سامان کلوز کرتے کرتے تقریبا پونے چھے بچ گئے ہیں تو آج کی ویڈیو کو یہاں پہ انڈ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بیل نوٹفکیشن پھر ضرور کلک کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی اس ٹائم کی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ کو ملتی رہیں بائے بائے اللہ حافظ